اعوذ اللہ من الشیطان الرحیم جسم اللہ الرحمن الرحیم حزیز آن امان آج جولائی انیس سوہتر کی تیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاراب کی آیت ایک سو ستاون سے بڑا ہے سابقہ درس میں بھی یہ آیت ہمارے سامنے آگئی تھی لیکن آدھا عصہ جس میں ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا گیا تھا وہ قلت وقت کی بنا پر اسے ہم نے آج کے درس پر ملتزی کر دیا تھا اس اعتبار سے یہی آیہ جلیلہ ایک سو ستاون کچھ حصہ پچھلے درس میں سامنے آیا تھا اور اسی کا بقایا حصہ آج سامنے آیا تھا بات یوں چلی آرہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ وقت لنا کی حاضر دنیا حسنتا وقل آخرہ کہ ہمارے لیے اس دنیا کی خوشدواریاں بھی ہمیں عطا کر دے بلکہ لتھ دے ہمارے لیے اور آخرت کی سرفرازیاں بھی کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ چیز تو نہ محض جواب آمنے سے ملتا کی ہے نہ کسی کی خالی عارضوں کے سرچے میں یہ تو ایمان عمال اور تقویٰ کا اتری نتیجہ ہوتی ہے یہ ملے ہی ان لوگوں کو کہ یہ ان کے بدلے میں یہ چیز ملے گی یہ پچھلے درس میں آگئی اس کے بعد یہ کہا کہ دین کا سلسلہ یہ اسی طرح سے چلا جائے گا لیکن یاد رکھئے اس کی آخری کڑی وہ نبی امی ہوگا جو عرب میں پیدا ہوگا وہ نبی آخر زمان ہوگا وہ آخری کڑی ہوگا سلسلہ نبوت کی تو جب وہ آئے تو اس کی لفاتت پہ دین تکمیل تک مہن جائے گا تو پھر یہی خوشدواریاں اور سرفرازیاں مشروف ہو جائیں گی اس کی اطاعت اور اس کتاب کے اطباع سے کہ جو اس رسول کی طرف بھیج جائے گی یہاں سے یہ ایک چیز ساتھ ہو جاتی ہے کہ یہ جو برمو سماجی قسم کا اسلام پیش کیا جاتا تھا کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کی سچائیوں پر عمل پیرا ہو جائے تو اسلام کہتا ہے میرا کام ہو گیا یہ قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے یہ ہر مذہب نہ تو کوئی الگ لگ دکان ہے نہ کوئی الگ لگ کارخانہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں یہاں کا برینڈ نہ لے لیا وہاں کا لے لیا اس کی مینوسیکچر نہ لی اس کی لے لی حوال یہ نہیں ہے دین کا سلسلہ قرآن کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے پہلے نبی کی رساطت سے آخرے نبی کی رساطت تا ایک ہی سورس اور ایک سرچشنے سے آتا رہا لیکن ہوتا یہ رہا کہ جو ایک نبی کو دیا جاتا اس نبی کی وفات کے بعد اس کے نام لے گا اس میں تحریف کر دیتے اس میں الہاق کر دیتے پھر بعض اوقات وہ حوادثِ عرض و سمازی کے ذریعے سر بھی باقی نہ رہتا مٹ جاتا اپنی اصلی شکل میں تو باقی کہیں بھی نہ رہتا اب آخر پھر دوسرا ایک نبی بھیجتا تو اس میں پھر دین کو اپنی اصلی شکل میں دیتا اور اس کے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے جن نئے آقام کی ضرورت ہوتی ان آقام کا اضافہ کر دیتا یہ سلسلہ اس طرح سے چلا آ رہا تھا کہ نبی عطم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور بشریف لائے ہیں تو جتنے بھی اہلِ مذاہب اس زمانے میں مشہور تھے ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنے نبی کی کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں تھی اور یہ ہمارا ہی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ان اہلِ مذاہب کا خود یہ اعتراف ہے آج بھی یہ اعتراف ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے ان کتابوں کی تاریخ کیا ہے وہ کنکن ادوار سے گزریں کیا کیا تقدیلیاں اس میں ہوئیں ان کی آج شکل کیا ہے میں نے اسے اپنی کتاب میں آسمانی کتابوں کی کہانی مذاہبِ عالم کی آسمانی کتابیں اس میں میں نے دیا ہے یہ تمام مذاہب کی کتابوں کے مطلق خود ان کے اہلِ مذاہب کی سندوں کے ساتھ کہ ان کتابوں کی حالت کیا ہے آج ان میں سے خود بھی کسی کو اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے جو ان کے نبی پر نازل ہوئی تھا قرآن نے یہی آکے کہا تھا اور کہا کہ وہی دین اب ہم نے آخری مکمل غیر متبدل شکل میں قرآنِ کریم سے اندر دے دیا ہے اس لئے اب اگر کوئی شخص دینِ خداوندی کا اتباع کرنا چاہتا ہے تو اسے اس قرآن کا اتباع کرنا ہوگا اور امت کیونکہ نبی کی نسبت سے بنتی ہے اس لئے اگر اس نے اس قرآن کا اتباع کرنا ہے تو امتِ محمدیہ کے اندر کو شریف ہو جائے گا اس کے بعد نہ اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب ہے نہ اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہے اس لئے نہ ہی اب امتِ محمدیہ کے بعد کوئی نئی امت نبی کی نسبت سے دنیا میں وجود میں آتا جائے گی اسی جہ سے کہا کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ وہ اس دنیا کی سرپرازیاں اور آخرت کی خودگواریاں یہ مشروط ہو جائیں گی دین کے اتباع سے تو کہا کہ اب یہ مشروط ہوں گی یہ اب مشروط ہو جائیں گی نبی امی کے اتباع سے جسے یہ لوگ خود اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہوا پاکے ہیں کہ یہ صورت ہوگی ایک آنے والے نبی کی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا جو چیزیں خدا نے جگنائز کی ہیں کہ وہ صحیح ہیں ان کا حکم دے گا جن سے اس نے مماند کی ہے ان سے روکے گا تو یہ چیزیں جتنی دنیا کی ہیں ان کو حلال قرار دے گا خبائص کو حرام قرار دے گا یہ تمام چیزیں ان کی تفصیل پہلے آ چکی ہے کہ معروف کیا ہے منتر کیا ہے خبیص کیا ہے قیب کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے کہا کہ وہ نبی یہ کچھ کرے گا اور آگے وہاں سے بات اب شروع ہوئی جہاں سے ہم نے تنسلہ چھوڑا تھا کرے گا وہ کیا وَيَزَعُ أَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّةِ قَانَتْ عَلَيْهِمْ بڑی عظیم حقیقت ہے کہ وہ نبی آخر نو انسانی جن بوجل سلوں کے نیچے دبی ہوئی ہے ان سلوں کو اتار دے گا جن زنجیروں میں انہوں نے اپنے آپ کو جگر لیا جگر رکھا ہے ان زنجیروں کو توڑ دے گا اور یوں انسانیت کو آزادی حقل ہو جائے گا غور فرمایا آپ نے کتنا عظیم اعلان ہے مذہب کے متعلق اور تصور ذہن میں یہ ہے کہ صاحب یہ قدم قدم کے پابلنیاں آئیت کرتا ہے صبح سے شام تک میں دین کی بات نہیں کہہ رہا دین کا تو یہ اعلان ہے مذہب میں تو انبیاء دیکھ رہے ہیں نا کہ صبح سے اٹھئے تو بات شروع ہو جاتی ہے نایاں کا دمجو رکھئے بایاں ادھر رکھئے وہ رکھئے تو یہ پڑھئے یہ کھائیے تو یہ کہ یہ تہنی ہے تو اس انداز کا کہ وہ تخنوں سے نیچے نہ جائے غضہ کتا اس قسم کی ہو میں اندین کی یہ صورت تمہارے ہونی چاہیے یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ حرام کی سار اس نے اڑال کی ہوئے اس کے دو سے شام تک ناومن تیڑھی نہیں ہوتا جو رہا جاناتے سے یہ پابندیاں کس قسم کی اس کو تو آج چھوڑیے اس کا تو اندازہ اس نے لگائیے کہ یہ یہودیوں کی شریعت میں ایک بکرے کو زبہ کرنے کے لیے آرہ دن لگ جاتا تھا رسومات میں اور ہندووں کا حون تو ہم نے دیکھا ہے ساری رات کے اندر ایک چنگاری پھنک جاتی ہے یعنی اتنا کچھ اس سے پہلے یہ کچھ کرنا پڑتا تھا ساری زندگی ان کی اجیر ہے نتیجہ اس کا یہ تھا کہ جس نے مذہب کی دنیا زکھی زندگی بسر کرنی ہو اسے پھر یہ دنیاوی زندگی اسے پیاد دینا پڑتا تھا اس لئے ان کے ہاں آپ دیکھیں یہ یہودیوں میں بھی یہائیوں میں بھی جو ان کے ہاں مقرب بنتے ہیں خدا کے وہ دنیاوی زندگی بسر نہیں کرتے دنیا تو پڑتا ہی نہیں بنتے ہیں ان کے ہاں ہندووں کے ہاں انہوں نے اپنے ہاں زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا صحیح کریں پہلا حصہ طالب عزمی کا انہوں نے اپنے ہاں رکھ دیا دوسرا حصہ گھرےلو زندگی کا رکھ دیا تیسرا حصہ بین بین کی وہ چیز کہ وہ سنیاسی بھی رہے ادھر کا بھی رہے آخری حصہ ان کی زندگی بانباسی کا زندگی ہوتی ہے بلکل بستیوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں چڑھا جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنی ہو تو پھر دنیا کا تو کوئی کام آدمی نہیں کر سکتا یہ تھی کیسیت اہل مذاہب کی یہ تھی وہ سلیں جو انہوں نے اپنے شرط پر رکھی ہوئی تھی یہ تھی وہ زندیریں جو جکلی ہوئی تھی جن کی اندر انسانیت اور یہ تو میں نے ابھی صرف مذہب کے متعلق کہا ہے زندگی کے دوسرے شعبیں جو تھے ان میں کیا کیسیت انسانوں نے مل جل کا رہنا تھا اس سمدنی زندگی کے لیے کچھ قوانین اور ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے جنگل میں تنہا کسی شخص میں رہنا ہو تو اس کو نہ دین کی ضرورت ہے نہ اسے مدنی قوانین کی ضرورت ہے نہ کسی سلطنت کی نہ حکومت کی سوالی نہیں تنہا انسان اگر وہاں رہتا ہے وہ تو جب ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ پڑھتا ہے تو ان چیزوں کی ضرورت نیش آتی ہے تو وہاں تو پھر آپ کو کچھ پائدے کچھ ضابطیں چاہیئے نا تمدنی زندگی شروع ہوئی میں مختصر الفاظ میں ان چیزوں کو بیان کروں گا کیونکہ تفصیل میں تو افتر بیان ہوتی رہتی ہیں تو ان کے ہاں نظامیں تمدن جو تھا وہ حکومت کی شکل میں سامنے آیا اور حکومت میں پھر ایک گروہ جس نے قوت حاصل کر لی اس نے باقی انسانوں سے قوت کھیل لی اور انہیں اپنے حکم کا غلام بنا لی ملوکیت کی شکل میں یہ سامنے آئی تو وہاں یہ کیسیت کہ ایک انسان کا حکم باقی انسانوں پر چلتا ہے ساری آزادیاں چھن گئیں باقی انسانوں کی طلب ہو گئیں مفلوج ہو گئیں اب اس کی مرضی کے داروں مدار ہے ان کی کیسیت یہ ہو گئی ہے کہ گابہ سلامے درنجن اور گابہ دشنا میں خلط ببخشن سبھی موج میں آئے ہوئے ہیں تو گالی دی ہے تو خلط بخش دی سبھی ناراضگی ہے طبیعت کی تو کسی نے سلام کیا پھاسی تجھڑا دیا ایک فرد کی منشاہ اور مرضی جو ہے وہ اطمان انسانوں کی اوپر تو کمران ہو جاتی آپ توتی ہے کہ کتنی بڑی سلے اور کتنی سنگین جنگ زندیریں تھیں جن کے اندر انسانیت میں اپنے آپ کو جگڑا ہوا تھا اس کے بعد جب اس سے انسانوں نے جرجری لی ہے اور ٹائمڈ آگے اس قسم کی بندشوں سے اس کو ٹوڑا بھی تو آخری شکل انہوں نے اپنے ہاں جمہوریت یا ڈیمارکریسی کی یاد کی ہے انسان ابھی یہاں تک آیا ہے اس سے بہتر کوئی شکل ابھی تک فکر انسانی نے وضع یا انتساط نہیں کیا یہ آخری شکل ہے اور اس لیے ابھی تک اس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعی ایک رحمت خداوندی ہے لیکن ڈیمارکریسی کیا ہے وہاں اگر ایک فرد تھا یہاں چاند افراد کا مجموعہ جو ایک آمن ووٹ حاصل کر لے ان کا ہر فاصلہ باقی جتنے بھی آپ کے ہاں کے انسان بستے ہیں وہ ان کے سرکے اوپر مسلط ہو جاتا ہے آپ کے وہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہو نہ مطابق ہو آپ کو خوش آئے نہ خوش آئے جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا تھا ان کو تو چھوڑ دی دیئے جنہوں نے انہیں ووٹ دیا تھا اور وہ ان کے نمائندے کہلاتے ہیں کیا ان کا ہر فاصلہ ان نمائندوں کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ تو انہوں نے ووٹ دیا اس کے بعد انسٹیکیوشن کے مطابق تین سال ہوئے پانچ سال ہوئے اتنوں کے لیے وہ ان کے حاکم ہو گئے اب ان اکثریت کی مرضی جو ہے وہ پورے ملت کے اوپر حکومت کرے گی یہ ہے جمہوریت یہ ہے دیموکریسی وہی انسانوں کی حکومت انسانوں کے اوپر ایک فرد کی ہو یا کچھ انہوں نے اپنے ساتھ افراد ملا لیے ہو انسان کی حکومت انسان کے اوپر چھٹی صدی عیسوی میں تو ابھی ملوکیت ہی تھی قیسر اور کسرا تھا میں کہتا ہوں اس بیسویں صدی عیسوی کے اندر بھی انسان جہاں تک تہنچا ہے وہ یہی ہے وہ ان تنجیروں کو نہیں توڑتا تھا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اپنے سیسلے کا محکوم بنائے نہیں پہنچ سکا تو چھٹی صدی عیسوی میں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دائے یہ زنجیریں جیسی تھیں تاریخ جانتی ہے آج یہ زنجیریں جس قسم کی ہیں انسانیت کی اوپر وہ تو ہمارے سامنے ہیں کیا اعلان کیا ہے اس قرآن نے آ کے کیا تعلیم دی اس نبی امی نے آ کے اس طرح سے اس نے سورہ ان زنجیروں کو بات یہی تھی نا کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے اوپر حکومت کرے قرآن کریم نے آ کے یہ اعلان کیا اور چیکھئے کہ یہ اعلان عظیم پھر دورالی یہ کہ زنجیر کیا تھی ایک انسان انسانوں کا گروہ یا کچھ انسان دوسرے انسانوں پر اپنا حکم تلاتے تھے قرآن کریم نے کہا کسی انسان کو دنیا میں اس کا حق حاصل نہیں ہے خواہ اسے قوانین وضع کرنے کے اختیارات ملے ہوئے ہو خواہ وہ انتظامیہ کے ایکزیکٹیو کے اختیارات رکھتا ہو حکومت اٹھ کے ہاتھ میں ہو اور خواہ اس کو نبوت بھی کیوں نہ مل جائے اسے بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں دوسروں سے یہ کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ خیزہ نے من دیکھئے تو صحیح یہ ہے اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ زندگی کو بہرحال قائد قانون کے تو مطابق چلنا ہے یہ انسانوں کے ان پر کچھ قائدے اور قانون کی پابندیاں کون آئے کرے گا من دون اللہ یہ صرف خدا کو اختیار آکن اب خدا کا یہ اختیار کیسے پتا چلے کسی سے تو فائدہ اٹھا کے ایک آگے محکومیت کی شکل یا حاکمیت کی آئیٹی وہ میں ابھی عرض کروں گا کہ خدا کو حق حاصل ہے یہ قرآن ہے عزیزان من یہ تو ہر اس قسم کے ابلیسی راستے جو نکال سکتا ہے انسان کا ذکر اس کو بند کرتا ہے اسے چاہیے یہ کہنا کہ آؤ ہم سب مل کر ربانی بن جائے اور اس کتاب کا اتضاع کرے کہ جو خدا نے اتاری ہے جسے ہم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں جس کو ہم سمجھتے رہتے ہیں سمٹ سمٹا کے حکومت کا حق کتاب کو مل کیا جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے کسی انسان کا اس میں کسی قسم کا اختیار رہا ہی نہیں فرمائیے کہ وہ جو کہا تھا کہ وہ آئے گا نبی وہ جو توڑ دے گا ان زندینوں کو جن میں انسانیت جھکڑی ہوئی ہے اتار دے گا ان گوجل سلوں کو جو ان کے سلوں کے اوپر آجن کے نیچے کچھ نہیں ہوئی انسانیت ہے ایک پہلے ہی جھٹکے میں آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی سل نیچے گری اور کتنی بڑی زنجیر ٹوٹی صحیح آزادی کہتے ہیں اس کو ہیں کہ کسی انسان کو حق حاصل نہ ہو آئے کریمہ میں آپ دیکھئے تینیشوں کے ہو سکتے تھے حکومت کا حق اختیار تانون سازی کا حق اور تیسرا شعبہ نبوت کا کہ جس کے سامنے تو انسان کا صرف صرف نہیں جھکتا روح جھکتی ہے قلب و دماغ جھکتا ہے تاہاں نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنائے وہ بھی اس لئے آتا ہے کہ خدا کی کتاب کی محکومیت سکتا ہے فرمائیے کہ یہ جو چارٹر آف فریڈم ہے یہ جو منشورِ آزادی ہے کہیں دنیا میں اور بھی آپ کو ملکہ ہی اور اس نے ان سلوں کو اور ان زندیروں کو توڑ کے رکھ دیا یا نہیں جن میں انسانیت جگڑے ہوئے چلی آ رہی ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا محکوم بناتا کس طرف کیوں ایک انسان مجبور ہو جاتا ہے دوسرے کی بات مانے کو کوئی انسان بھی یہ دل سے تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے کا ماتحط ہو جائے دوسرے کا مطیع و فرمہ بردار ہو جائے یہ آزادی کی عرضو و تمنا جو ہے یہ تو انسان کے اندر واقع ہوئی ہے یہ نہیں چاہتا بطیب خاطر کبھی نہیں یہ جھکتا اس کو جھکایا جاتا ہے جھکانے کی کونسی چیز وہی چیز کہ جو ایک پھیر کو سرکس کے وہ ہنٹر والے کے ایک ایک اتھارے کی اوپر کبھی نچواتا ہے کبھی نچواتا ہے کبھی آگ کے جنگلے میں سے پھانتا ہے کبھی زمین سے لوڑتا ہے کبھی سر جھکاتا ہے اے اے سنہا انسان سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ شیر کے اگر وہ ذرا سا بھی اپنی شیریت کے اندر آ جائے تو وہ سارے سرکس کے ہزاروں آرڈینٹ بھاگ کے چلے جائیں اپنے اپنے گھروں کو زندگی بجھا گیا اس وقت ناچ رہا ہوتا ہے کود رہا ہوتا ہے کم لا رہا ہوتا ہے تیخ رہا ہوتا ہے لیکن اسے مجال نہیں ہوتی کہ سار اٹھا تھا کیا چیز تھی یہ آنکے شیرہ رہا کھڑا دروہ گا مزاج احتیاج احتیاج کیا کیا جاتا ہے اسے بھوکا رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد عادت یہ ڈالی جاتی ہے کہ جب یہ کچھ وہ کرے تو اس کے بعد اس کو کھانے کے دیکھیں اسی شیر کو اگر اس سماسے سے پہلے کھانے کو اگر مل جائے تو وہ کبھی نہیں آتا سرکس کے پیرے میں اس کا پیٹ بھر گیا ہوگا وہ کیوں آئے گا آئے گا تو وہ جس کو بھوکا رکھا جائے گا یہ جو انسان ایک فردن ملوکیت میں یا افراد دوسرے جو ہیں وہ جو جھکاتے ہیں دوسروں کو اپنے سامنے تو وہ لیور یہ اس میں ہوتا ہے کہ رزق کے سرکس میں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں راجہ جب تک اندادہ نہیں بنتا اس وقت تک اسے عشور کا اتار نہیں مانا جاتا یا وہ اندادہ بنتا ہے سنا ہوگا آپ نے یہ چیزیں اب تو خیر وظیمت ہے یہ نہیں ہے وہاں نا ان کے ہاں تو یعنی مہاراجہ کو راجہ کو یہ راجہ مہاراجہ کہتے ہی نہیں تھا اندادہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ میں نے تو ہاتھ اٹھایا ہے وہ تو چیز جھکاتے سے پہوں پہ پھر رکھتے تھے ریاستوں کے اندادہ کہتے ہی اندادہ تھے یہ اس طرح راست کیا جاتا تھا ان کے اندر اس لیے کہ جب تک وہ کوئی اندادہ نہ بنے کوئی اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا قوان نے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ سران کی طرف بڑا سرکش ہو گیا ہے اور اس سرکشی میں وہ اتنی بڑی قوم کو اتنے انسانوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہے کیا سرکشی تھی سران کی قرآن نے خود بتایا ہے سرکشی یہ تھی کہ واندہ پھر آنا فی قوم ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے بہت بڑے انقلابی ہر تاغنبر بہت بڑا عظیم انقلابی انسان ہوتا تھا وہ ان تمام قوتوں کو پھینتا تھا ان کے آتھوں سے اور انسان کو یہ آزادی کی پزار میں اس نے بالکشاہی دیتا تھا اتنا بڑا انقلابی انسان وہ آئے اور انہوں نے آکے یہ آواز دی کہ کیوں یہ زنگیر ہے تم لوگوں نے تین رکھی ہے اس کی حیثیت کی ہے تمہارے جیسا ہے کہ انسان ہے اس کو فکر بیٹا ہوئی اس کی اب یہ دیکھئے کہ اس کا توڑ اعلان کیا کر رہا ہے وہ وانادہ فی رانا فی قوم ہی اس نے منادی کرائی اور طلب ہے اور یہی وہ تیز تھی کہ جس کی بنا پہ وہ سرکش تھا اور اسی کو توڑنے کے لیے یہ دو پیغمبر وہاں بھیجے گئے آلہ یا قوم ہے اس نے کہا کیا ہے ماری قوم علیہ السلام ان کو مصرہ کیا اس مملکت کہ یہ جتنی بھی زمینیں ہیں اور خوائن ہیں درائے پیداوار ہیں کیا یہ میری ملگیت نہیں ہے وحاذہ الانحار و تجری من قحفی اور یہ نہریں میل میں سے نکل کے جو بہریں ہیں میرے زیرے تابعہ فرمان کیا یہ میری نہیں ہے افادات و ترون دیکھتے نہیں ہے ایک دن میں جاؤں چاہوں تو پوری کی پوری قوم کا حضب مان کر کے رکھوں گا یہ تھا وہ دعویٰ کیا یہ مصر کی سرزمین اور یہ آت پاکی کی ذرائع جتنے بھی ہیں کیا یہ میرے نہیں ہیں سوچو چلے ہو اس کے پیشے لگے ہو اس کی بات ماننے کے لیے سوچو کیا یہ میرے نہیں ہیں سارا راز اس کے اندر آگے چیر کا راتم اس کے پاس کہہ دیا کہ کیا یہ میرے نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر یہ کہنے میں کہ اس کا ریفرنس ہے 43 over 51 43 بٹا 51 کیا یہ میرے نہیں راب اس میں ہے عزیزہ نمان اور جب یہ میں نے کہا آ جائے تو اس کا اس کا آگے تو فطری نتیجہ ہے منطقی نتیجہ ہے جو اگلی بات اس نے کہی تھی 79 over over یہ ہے 24 89 بٹا 40 فہاشر 15 لوگوں کو جمع کیا اور پھر آواز بھی اس نے یہ دیکھئی یہ سانے دیا دروس وہاں کہا تھا کہ یہ تمام ذراعی سیدہ وار یہ انہار یہ ساری میری ہیں اور اس کے بعد اس دنہ پہ فقالا انا ربکم العالیو میں تمہارا ان بات یہ مابوب والی بات نہیں ہے اور رب کہا ہے یہاں پرورش کرنے والا دعوی یہ ہے یہ بات نہیں کہ وہ فیرون کو خدایی کا دعوی تھا وہ تو خود جا کے راہ کو پوچھا کرتا تھا مندر میں جا کے اپنے لیوتا کی پرستش کرتا تھا یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو راہ سے افتار کہتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ راہ کے مندر تھا اور پھر آسرس وغیرہ یہ گائے اور یہ راہ سورج دیوتا وہ خود ان دیوتوں کی پرستش کرتا تھا اس لیے مابوب کا تصور نہیں مابوب کیا کیا ہوتا ہے عزیز انہمہ پتر کے سامنے جھک جائے تو بات کیا ہے بات تو یہ ہے رب کہا یہاں میں سب سے بڑا تمہارا پرورس کرنا سارے ذراعہ پرورس میرے ہاتھی ہیں زمین میری یہ نہر میری لہذا منطقی نتیجہ ہے تم کہہ سکتے ہو کہ ہمیں تو فناش خانخواہ دیتا ہے ہم تو باپ کے ہاں سے روٹی کھاتی ہے ٹھیک ہے وہ جھوٹے سرچشمہ العالی جس کا رزق کے اوپر ہے بات یہ کہ جوہی آپ نے ربوبیت کے سرچشموں کو ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد پھر وہ حضم عالی ملوکیت حاکمیت کے خیارات سارے آپ کے ہاتھ میں خود آگئے یہ راز ہے یہ کہ کہ یہ زمین اور یہ انہار میری نہیں پھر اگر یہ نہ ہو اس کے پاس یہ ہو ان کے پاس پوچھتا ہی نہیں اس بھنے کو تو اس نے یہ کہا اور ہر حیث حاکمیاں یہی کہتی آئی جس کے ہاتھ میں رزق کے سرچشمہ نہیں تھے اس کی حکومت ختم ہو جاتی تھی لیور تو تھا یہ قرآن نے آکے جہاں یہ چیز کہیں کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم ملو تو وہ اگلی بات جو تھی اس کا کیا حلاج حلاج اس کا قرآن کا پہلا لفظ تہلی آئے الحمدللہ رب العالمین اس نے کہا تا جس نے کہا کہ میں ہوں حاکم اس نے کہا رب رزق کے سرچس میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتے ہم مالک آپ نے دیکھا دونوں چیزیں کیسے نہیں وہاں بھی یہی چیز کہیں ولیکن رب یہی چیز ہے کہ ہم سب کو خدا کی امہتومیت خیار کرنی حاکم اس تو بنانا اور جب حکومت نے آئی تو اگلی جو چیز تھی وہ جو دبتا ہوا ایک دیور اس کے لئے کہا ربوبیت عالمین ہی اس کے عاملی شکل اس کے نام پر اس کی کتاب کے حکام کو نافذ کرنے کے لئے جو بھی آپ کا معاشرہ قائم ہوگا وہ یہ اعلان کرے ہوں کہ ہم تمہارے اور تمہارے اولاد کی رزق کے ذمہ دار ہیں خدا کی ربوبیت عالمین جو ہے اس کی عملی شکل یہ ہے کہ خدا کے ایک حکام کو نافذ کرنے والے جو بھی نظام آپ کے ہاں قائم ہوگا یہ نظام حاکم نہیں ہوگا یہ ایجنسی ہوگی خدا کے حکام ایک ذریعہ ہوتی ہے ایک ایجنسی ہوتی ہے خدا کے حکام و افدار کو نافذ کرنے کی لیکن جب وہ ان حکام کو نافذ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو رزق کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے رزق کا انتظام یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرے گی یہ زمانت دے گی یہ کی وہ خود نکل گئی اس کے ہاتھ اب سے ہی عزادی مل سکتی ہے آپ نے غور فرمایا عزیز آن من کہ کس طرح سے توڑا ہے ان زندیروں کو اس نبی امی نے آکے صدق رہا رہا ہے کس طرح سے ان بودل پتھر کی سکلوں کو صرف سے اتار کے جن کے نیتے انسان یہ کچھ نہیں ہوئی چلی جا رہی دو ہی تو یہ چیز ہیں تیس محکومی اور رزت کا اعتیاد دونوں کو ختم کر اور آگے چیز آجاتی ہے قرآن نے بتایا ہے کہ یہ ادان دین کا تو ہر رسول کے ہر نبی کی رساطت سے آتا رہا یہی دین ہر نبی آگے دیتا حکوم و صرف خدا کی عزت کے سرچش میں اس کے ہاتھ ہر نبی یہ آگے کہتا تھا اس کے بعد چلے جانے کے پاس وہ راجق کے نام سے ہو بادشاہ کے نام سے ہو ملوکیت اس کے پاس ہو وہ کوئی انسان انسانوں کا گروہ اس کو تو خریار کر لیتا اب یہ مذہب کی دنیا بھی تو بیچ میں آتی چیز اس میں کیا ہوتا تھا یہاں پریس ٹوٹھا جاتی مذہبی پیشوائیت اب یہ دوری غلامی میں جترا جاتا تھا دنیالی معاملات مذہب کے معاملات دو الگ الگ دنیا دنیالی معاملات کی دنیا میں حاکم وہ بادشا یا راجہ یا جمہوری نظام مذہب کی دنیا کے اندر حکومت مذہبی پیشوائیت یہاں جھکڑا ہوا یہاں سے بھاگ دنیا کی طرف جائے وہاں جھکڑا ہوا اور یہ جھکڑ بنگی جو تھی پیشوائیت جی یہ تو جیل کے اندر ایک صالیتری سیل یو ہوتی ہے نا کہ تو وہ ہوتی یعنی وہاں تو پھر بھی یہ چیز کی پیشوائیت پیشوائیت چلو میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا کہ یہ ان کی اس پاگندی سے میں آزاد ہو گیا لیکن ان کی پاگندی کی تو قیسیت یہ ہے کہ میں ستھانس نہیں لے سکتا ان کے حکم کے بگا یہ کرو یہ نہ کرو یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ یوں بیٹھو یوں لیٹھو یوں سو یوں اگر ایسا نہ کرو تو اس کے بعد دو فرسطے بیٹھے ہوئے ہیں لکھتے جاتے ہیں اور بھانڈ کی آدم گر پتہ لگے خوف ڈر بچپن سے شروع کیا ہوا عمر کے سارے حصے کہ انہوں نے اپنے ہاں سکہ میں کتاب الحیل تو ایک جیسا میں نے پیشی دفعہ کا لکھ دیا تھا کہ یہ ہوتا ہے حکم ہمارا اس میں سے نکلنے کا یہ راستہ ہے اس سے آگے ایک اور آتی ہے اور وہ ہے طریقت کی پیری مریدی کی وہاں تو اگر ذہن کے اندر بھی تصور آج جسی وقت حضر صاحب کی ستان میں تو انسان تیر تا روت تا جر گراتا ہے کہ ایل صاحب مجھے باپ تا بیجئے بخ بیجئے مارا گیا تباہی ہو گئی یا میں بیٹھا ہوتی درہ یعنی غلامی کی انتہائی شکل ہے یہ عزیزہ میں نہیں رہتا مذہب ہوتا یہ ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا اور ان کے مطلق ان کے مطلق پھر بھی یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی سنت دینی پڑتی کہ صاحب تمہاری سلوار آسی ہونی چاہیے ہوئی ہے نا چھوڑی سی وہ اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے آپ کے ہاں گاہ کے فرسل سے فراد میں ہوئی ہے وہ ایک حکم کیا ہے اور بسلون نہیں سلوار اور کوتہ پینا جائے گا یعنی اگر کوئی سیکلر والا یہ کہے تو اگلا question کر سکتا ہے کہ سب on merit discussion ہوگی کہ کیا پینا جائے گا انہوں نے جب کہ یہ شریعت حقہ کا یہ خیصلہ ہے تو زبان باندھیں گے اب ان سے کون کوئی کہ سرکار یہ 37 گا کی سلوار 12 گا کی کمیز پہنا کے کسی مزدور کو ذرا سارخانے میں مچین پہ کھڑا کر دی دو دیکھئے تو پھر یہ یہ کہا جاتا ہے سلوار کا پولیو کہا جاتی یہ یہ کمیز آپ کی سوچ یہ تو صحیح اور پھر جب یہ آپ نے شڑی وردی فارٹی کہیں کام کر دی میرے اللہ لیکن آن میریٹ تو گفتگوی نہیں کی جا سکتے دیکھ رہے ہیں ان زنجیروں کو ادوار کی جگہ جمعہ کی جتی ہوگی میرے اللہ پرانے کریم بتصریح یہ کہہ رہا ہے جمعہ کے دن ازا نودی صلات جمعہ کے صفحہ اللہ وزر البی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں سارے کہا ہے کہ جب وہ آواز آئے آذان آئے جماعت نماز کے لیے تو کاروبار چھوڑ کے اس کے لیے چرے جاؤ تو گیا قرآن خود بتاتا ہے کہ جمعہ کے دن شروع میں نماز تک کرو پہلے بھی کاروبار کرو اس کے بعد بھی کاروبار کرو بھی نماز کے لیے آجائے کرو یہ کیسے سارا دن کاروبار بند حضور کیسے یہ شریعت کا حکم ہے بہت نہیں سکتے تم اور شریعت کا حکم جب دنیا دی قانون بن جا ہے تو یہاں تو اس قانون کی خلاف ورزی میں یہ جیل اور وہ خدا بندی کی تو خلاف ورزی ہے پھر قیامت میں جا کے وہ یہ مرے کو مرے شاہ مطاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریسٹوٹ کیا تھی یورپ میں جب یہ ملوکیت سے ٹانگ آئے ہیں تو اس کے بعد یہ چرچ والے خدا کے نام پر حکومت کرنے والے انجیل میں حکومت کا اس زمین کے اوپر حکومت کا تصور ہی نہیں انجیل کہتی یہ ہے کہ خدا کے بندوں کی حکومت آسمان کی اوپر ہوتی اس نے کانون ہی نہیں دیا ہوا لیکن چرچ اٹھا پریس سو دھین اس نے کہا حق حق ہمارا ہاتھ جب یہ وہاں کیوکریسی قائن ملوکیت کو مانگ کہ بابا وہ بہتر ان خدا کے نام لیواؤں کے ہاتھوں سے جو کچھ بیٹی تھی یورپ سے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں لا دینیت آگئی ہے اس سے جب عباد کیا انسان نے تو انہوں نے کہا تو بہت آئی اس سے تو اس قسم کی خدا پرستی سے تو دہریت ہزار دردی تھی وہاں سیکلرزم یوں آئی نادینی آئی اس انداز سے مذہبی تیش وائی قرآن کریم آیا بات تو اس نے بھی خدا کی کی خدا کے نام کی حکومت ہوگی خدا کی کتاب کی حکومت ہوگی اور انہیں یہ ذہن میں آیا کہ اس سے تیشتر بھی تو خدا کے نام کی حکومت نے قائم کرنے والوں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے سران کا دب دبہ اتنا نہیں تھا جتنا حامان کا تھا آپ کو پتہ ہے حامان کے جنود قرآن بتا رہا ہے ان کی اپنی فوجیوں بھی پریس کی سران دبتا تھا حارون سے ہر راجہ برحمان جو ان کا گروہ یہ کہہ دے اس کو راج پاک چھوڑ کے بنباس بھار نہ پڑتا ہے یہ ہیں یہ پریس حامان کی بھی یہ کی تھی چرس کی بھی یہ کی تھی قرآن کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ پھر بات تو یہ ہے کہ خدا کے لئے اور پھر یہ خدا کے جو اجارہ بار بنتے ہیں اور چاہے نظر سامنے تو پھر یہ پوچھئے نہیں ان کے ہاتھوں کیا ہوا کرتا ہے نو بات اک تھی قائل لوگوں کی کیفیت یہ ہے جو پہلے دین جب مذہب میں بدلتا ہے تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ پھر یہی جو مذہب علماء اور پیران طریقت یہ رہبان اور آبار یہ علماء علماء مشایق ساتھ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ خدا سے ورے خدا کی جگہ یہ معبود دن جائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دو آیتیں آگے جا کے بتا دیا کہ یہ لوگ پھر کرتے چین چوتیس آیت یاد رکھو یہ اختریت ایسی ہے کہ یہ سب معاشی سلسلہ ہے ان کا تیسہ ہے ان کا لوگوں کا مال کھاتے ہیں بغیر کسی قسم کی تعمیری کام کیے ہوئے بغیر کوئی پروڈکشن کیے ہوئے حقیب چیز بڑھان کہتے ہی لینے کا آپ کو سے حاصل ہے جو کچھ اس کے اندر اضافہ کرتا ہے جو کچھ پیدا کہتا کسی شکل میں بھی کوئی کنٹری دور کرتا ہے اس میں سے لیتا ہے لیکن یہ چیز ہے یعنی یہ ایسا تبتہ ہوتا ہے جو ایک وقت کی روٹی کما سکنے کے قابل نہیں ہو ایسا بیکار کر رکھ کیا جاتا ہی ہنگی کوئی ہنری نہیں لیتا سوائے اپنی اس حکومت تو جو خود نہیں کمائے گا وہ دوسروں کی کمائی دوسروں کی محنت اس کے اوپر وہ عشق کرے علماء کا طبقہ آپ دیکھ کوئی خود کوئی کام نہیں ان میں سے کر ہا وہ امامت واز و نصیت کے ذریعے ہو گنڈا طویز لکھنے کے طریقے سے ہو کچھ بھی ہو دوسروں کی محنت کے اوپر پر ورش پاتے ہیں اور پھر ان کے آن کا مسما نگاہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں خدا کے راستے کی اوپر چلنے نہ لگ جائیں صبح سے شام تک دعویٰ کرتے ہم خدا کے راستے کی تلقین کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے راستے کے اندر خود چھنگے گران بن کے حائل ہو جاتے ہیں تو انسان خدا کے راستے پر چلنے شروع ہو جائے کاروان انسان یہ چیز دون لوگوں کو روکتے ہیں خدا کے راستے کی طرف آنے خدا کے راستے کی طرف آئے تو وہ کسی انسان کو حق ہی نہیں دیتا کہ وہ دوسرے انسان پر حکومت کریں ان کی حکومت کہا رہ سکتی ہے کرتے یہ ہیں کہ انسان خدا کے راستے کی اوپر نہ کہیں آجائے آوار اور نیازہ جب اس نے کہا ہے کہ خدا کی کتاب کے مطابق یہ عام ہوگا تو اس میں مذبت شرائیت کا کوئی دخل نہیں ہواری نہیں انسانوں کا اپنا نظام حکومت وامر ہم چورہ دینہ ہم بہمی بیٹھو خدا کی کتاب کو اپنی بنیاد بناو قوانین سازی کی اور جو آپ کے حالات ہیں تقاضیں ہیں ان کے مطابق جزی قوانین اس کی روشنی میں خود باہمی مشورے سے پہ کرو تم آت ختم ہو گئی یہ درمیان میں سے کہا آت کہا سے آج یہ اس نے نظام دیا باہمی مشاورت کے اندر ہر ایک کی ازادی برقرار رہتی بنیاد جو رکھی ہوئی غیر متبدل اس میں کوئی چینج ہی نہیں کر سو اس کتاب رہنا ہوگا باہمی مشورے سے یہ کچھ کرنا ہوگا نظام تیع ہوگیا اب اس میں کسی کی نمحکومی ہے نہ کوئی حاکم ہے نہ کوئی محکوم ہے اور آگے چلی وہ زنجیریں لیجئے جس میں کوئی دوسرا کچھ چہتا ہی نہیں ہے دیکھا اس میں یہ بیل گاڑی گڑا جن وہ بنا رہا ہے لڑکا اس نے کہیں وہ لوہے سی میک ٹھوک دی وہ دیکھتا ہے دوسرا وہ کہہ رہا بے پی رہا بے سادے ایک ہی کرنا پہ آیا جا تیرے بیونے بھی یہ تھے مسل ٹھوکی آگی تیرے دادے نے بھی اتھوکی دیکھنا نہیں کچھے گڑے جن نے بنا تو رہا دے آگی جو ہوتا چلا آرہا یہ اتنی بڑی حاکمیت ہے اتنی بڑی غلامی ہے کوئی دلیل نہیں کوئی برحان نہیں کوئی سند نہیں کوئی عجت نہیں کچھ نہیں کسی باہر سے کسی کا کہنا نہیں جو ہوتا چلا آرہا کوئی تقریب آپ کیا چروع ہو جائے پھر دیکھ یہ ہوتا چلا آرہا ہے پوچھ یہ آپ کیا کہ رہی ہیں تین لاؤں چار راست ہیں وہاں یہ دیرہ یہ وہاں یہ کیوں ہندہ چلے آیا 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 ہندہ ہندہ چلی رہا ہندہ ہندہ ملیز کا سارا کاروبار چانس پہ چلتا ہے یعنی کسی ایک شگن کے دنوں میں یا اس سسم کے کام میں رسوم ات میں ان کے ہاں کی وہ چیز ذرا روک دیجئے ان سے کہ یہ دولن وہ آرہی ہے ان نے کہنا تیل چونہ آیا گا ان سے کہا بابا برما کا تیگ میں مگا کہ چوکر لگائی ہے اس کا ستی ناغ ہو جائے گا تو خدا کا نام بنو نہیں 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 کارنے دیں گے وہ ادھر ادھر ہوتی ہیں تیل پتہ نہیں کی ہو جانا بہار تیل چوہے ہیں بغار اندر ہون بیٹھ ہوں ساری ہم سو 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 پتہ نہیں کی ہو جانا نہیں چوہے ہیں اب بیماری چوہے ہیں ادھر ہوتا ہی رہتا ہے کسی دن اس کو بغار ہوا اور انہوں نے کہا رہ لے نا نہیں سی تو چوہے ہیں جانا تک ادھر ہی میں تیمیر آندا سی پہ خیر نہیں ہونی ہے یہ یہ سارا کاروبار جتنا بھی آپ پیشن گوئی والوں کا گنڈے تعویز یہ چلتا ہے سارا اس اتفاقات پہ چلتا ہے چانس سے یوں کسی تعویز کے چانس کے بعد ان کے گھر میں بیٹا پیادا ہو گیا سات گاؤں میں یہ ڈنڈورہ بار جا 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 مندہ اور جو باقی نو کے گھر ہوا نہیں وہ باثر نہیں آگا جا چانس یہ جو چیز ہے نا کہ یہ ہو گئی آیا ہے کوئی ہو یعنی اس سے بڑا تو حاکمی کوئی نہیں اس سے بڑا استبداد کوئی نہیں جو ہوتا چلا آرہا یہ چیز میں نے تو گھر میں اپنی بینوں بیٹی اور ماں سے سنی ہوئی یہ چیز ان کی زبان میں کہیں مقدس لازم کہ صاحب یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تکھنے سے ہی ہونا چاہیے یہ کیوں سلف سالحین کا طریقہ یہ ہے یعنی انہ نے کہا ہندہ آئے ہے گا اینا نے زرہ کوئی حلکوی چون لفل کر دیتا سوالحین کہ گل ہوتے ہی آئی ایس سے ہندہ آئے آئے ہوتے بھی ہندہ ہوتی چلی آ جتنی وہ پرانی ہوتی چلی جائے اتنی ہی زیادہ معاف رکھئے گا غالب کی شراب کی طرح نہیں زیادہ قیمتی ہو جائے اتنی زیادہ مقدس ہو جائے ان کے ہاں کتاب اگر دیکھ ہے آپ ہی چیز دیکھیں گے میں تو ان وادیوں سے گزرا ہوا ہوں ان کے ہاں کوئی کتاب نکال کے لائے اور تازہ چھتی ہوئی ہو نا اسے نہیں کسی عدد تقدس کی را سے دیکھا جائے کتاب کتاب کھول سے پہلے ایچی تھڑی ہوئی بوسیدہ نیول کشور کے زمانے کی چھتی ہوئی آرہ جتنی ایسی ہو جائے خستہ ورک پڑھتے ہوئے اتنا ہی تقدس ہوتا ہے کہ ہاں صاحب واقعی بڑی موضور کتاب ہے یہ بہت کچھ پرانے عظمان ہے سلسے سلسے ان سے دوسرے لکھا ہوتا ہوتا ہے ساتھ 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 ہجری کا نسکرہ ہوں جتنی پرانے کوئی چیز رسل بخند یہ ہے سلسے صالحین کا طریقہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہوا جاتا ہے میں اگر بتاؤں کہ یہ طریقے کس انداز سے منوائے جاتے ہیں تو اس کے لئے ایک درس نہیں عمر چاہیے عزیزہ نے مات ایک مثال تمہیں کہ دمیش کی پہلی جانے مسجد ومیہ کے دمانے میں بڑی بڑی سامدار کچھ انجینئر جب یہ ذرا علم اور آگے بڑھا ہے مساحت کا تو انہوں نے آکے اس کو دیکھا اپنے پنی طریقے سے تو اس مسجد کا رخ کی کعبے کی طرف نہیں کچھ پیڑا تھا انہوں نے یہ کہا مسجد کا رخ غلط ہے جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں کبلے کی طرف مون نہیں ہوتی اس لیے اب یہ مسجد تو گر نہیں سکتی اس کے اندر کام سکھوں کی لائنیں اس طرح لگا دی جائیں کہ رخ اس طرف ہو جائے اور کام اس کے بعد جتنی مسجدیں بن رہی تھی ان کے لئے وہ مسجد نمونہ تھی جانہ مسجد دمش بہت بڑی مسجد تھی جیسے شہر لاہور نے مسجد بنایا تو جانہ مسجد کو شاہی مسجد تو آپ نمونہ رکھ لے گا اپنے سامنے اس کے مطابق مسجدیں بنتی چلی جا رہی تھی انہوں نے کہا کام از کام اس کے بعد مسجدیں بنے گی ان کے رخ تو ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے یہ کہا سوال تو یہ نہیں کہ آپ جنگرنگ کا علم کیا کہتا ہے اور آپ کا یہ حالات جو ہے مسالہ تو شریعت حقہ کا ہے بیٹھ گئے کتاب کھول یہ تفصیل ہیں ان کے ہاں بڑی جانے شاندی میں یہ تفصیل آتی وہ کہا اکرام بیٹھ کے ساب یہ ساتھلہ کرنے تیعے کیا انہوں نے آفس میں دسکیشن کے بعد کہ یہ جو کچھ انجینئر وغیرہ کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ دنیاوی علم ہے اگر ان کی بات یہ مان لی جائے کہ اس کا رخ سیدہ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ مان نہ پڑے جا کہ اس سے پہلے ہمارے اثلاس میں جو ہونے کہ یہ تیار ہے بنی اس بات اثلاب میں سے کسی ایک کے مطلق یہ مانے کہ کوئی ایک نماز باتل ہو گئی ہم یہ نہیں مانے کہ مسجد ایز ہی رہے گی اور اس کے بعد یہ خطر ان وہ خیرن کی اطباع صرف نیکی نام ہی اطباع صرف جدھر وہ نماز پڑھتے تھے ادھر نماز پڑھنا ہی نیکی ہے انہوں خیرن نیکی ہے ہی اطباع صرف جو ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ہوتا چلا جو کبھی کھڑے ہو کے یہ نہ دیکھو یہ بات نہیں نہ کہہ رہا سارے کو لپیٹھو دریاء برد کر دو پرو کیا قرآن بتاتا ہے ہو جاؤ خدا کی کتاب غیر متبدل عبدیت بر کنار معفوض شکل میں تمہارے پاس مادی اس میں سے دیکھ لو کہ اس کے مطابق ہے یا نہیں اس کے خلاص ہے بدل دو اطباع تو اس کا ہے صحاق قیسیت ان لوگوں کی یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهَمُتَّدَعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی جو خدا نے نازل کیا ہے اس کے مطابق تم چلو چاہیں گے کہ نہیں صاحب جو اطباع سے ہوتا چلا ہم تو اسی کا اطباع کرتے کریں خطہ قرآن اس محاکمہ کیا کرتا اَوَلَو قَانَ آبَاؤُمْ لَا يَاقِلُونَ شَيْمْ وَلَا يَحْفَدُونَ خواہ ان کے یہ اصلاف جن کو یہ کہہ رہے ہیں انہی کے راستے میں چلیں گے اور وہ کاٹ کے اُلُو کیوں نہ ہو یا وہ ایسے ہی کیوں نہ ہو کہ جن کے پاس خدا کی رہنمائی نہیں یہ اسی کے راستے پر چلے جائیں چلتے جائیں بات قرآن نے یہ کہہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ہوتا چلا آرہا ہے اسے بھی اس کی روشی میں پرس جو نئی چیز آپ کے سامنے آرہی ہے جو متعلق بھی اس کی روشی میں ساتھ بات لیکن جو ہوتا چلا آرہا ہے اس میں نئی بات کا تو سوالی بیدا نہیں ہوتی نئی بات کے متعلق یہ کہاں سے بتائیں کہ ہوتا چلا آرہا کیا ہے نئی بات آگئی نا یہ بٹھواری ان کے سامنے آئی ہر خطبے میں جمعہ کے عید کے نصا کے جہاں بھی خطبہ جسے کہتے ہیں جہاں بھی وہ خطبہ ہوگا اس میں جس کی طرح آپ کو نظر آئے گا ہر نئی چیز گمراہی اور ہر گمراہی جہنم چلیئے ہر نئی چیز گمراہی ہر گمراہی جہنم نئے راستے تو یوں بند ہوگئے چیز جو آرہا ہے ہوتا چلا آرہا ہے سلط سالحیم کا مطلق ہے آپ کو معلوم ہے یہ صرف بات چلی ہے سن ترپر میں بھی چلی تھی پھر یہ چلی آتی رہتی ہے مسلمان کی دیسی نیشل کیا اب پھر یہ کہتے پھر پھر پوچھ دی مسلمان کی دیسی نیشل کی ان علمائے کرام سے وہ جو کچھ ہوا تھا ترپن میں منیر کمیٹی میں تو ریپورٹ موجود ہے مسلمان کی دیسی نیشل کی مسلمان کی دیسی کی مسلمان ہو گئی کہیں مرچلی اسیمبلی میں آئی وہ پھر یہ بدقسم کی سے بات چند گئے سارے پاکستان علماء اکرام نے کوئی نہیں آپ کے بول اس لیے کہ پتا تھا کہ پہلے بول کے ہماری جات کیا بنی تی پھر ایک میمبر سے وہاں انہوں نے یہ بات کہ صاحب ہم بتاتے انہیں کہ مسلمان وہ ہے جو ضرور یاد دین کو واجب مانے سن لیا نا آپ نے ضرور یاد دین کیا پھر یہ آگے چلئے اور کتاب اور سنت کی جو تعبیر سلسے سالحین نے کی ہے اس سے ہی مانے پوچھئے کہ سلسے سالحین کن کے سا کیا اگر آپ کے سلسے سالحین اہل حدیث کے سل سالحین اہل سکہ میں سے ہنسیوں کے شاکریوں کے ہنبلیوں کے مالکیوں اور جو اہل طریقے کے لیں تو وہ تو بمیس جادہ رنگی کن گرت پیرے بغان گوہ پیری سی بات وہ تو کہتے ہے جی اگر حضر صاحب نے کہہ دیا مسلح اٹھا اور شراب کے مٹکے میں ڈال دے تو ڈال دے اس لیے کہ سالحین بے خبر نمبر و اپنے منزل ہا چینوں کی پتہ ہوتے ہیں نا رسکیں چلے آئے نا ان کو پتہ ہے یہ کر دیں یہ مسلمان کی جیسی قرآن کہتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ مان ذل اللہ کیا اتباع کرو کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو اتلاف کے راستے پر کہتا ہے اولا کہنا اباؤہم لا یاقلون شاہ کہو اقل و غرف کچھ نہ اولا یا تدون باقی رہنمائی نہ ہو دو بٹا ایک سو ستر یہ کہتے کیوں ہیں سن لوگ ہیں حقیب بات قرآن کہتا ہے قرآن میں ایک ترم ہے مترفین ان کو کہا جاتا مترفین وہ ہوتے ہیں کہ جو خود کچھ نہ کریں دوسروں کی کمائی پر ایس کی زندگی بات خواہ وہ سرمایہ دار دبتا ہو خواہ یہ ارباد شریعت ہیں دونوں کی یہ صورت ہے تل کہ یہ تو عجیب قسم کے کیپیٹن چس ہوتے ہیں یہ سرمایہ دا تب کہ وہ کچھ انویس کرنا پڑتا ہے پھر اس میں سے اپنے روپے سرمایہ کا کچھ واضح دیتا ہے اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے کبھی اصل ہی ڈھوپ جاتا ہے یہ کچھ تو ہوتا ہے یہ اس قسم کا ونگ ہے معاف رکھئے یہ ٹپکل پنجادی لگتا یہ اس قسم کا کاروبار ہے ان کا ان رس میں ایک بیسے کی نہیں ہوتی اور اس تجارت میں ان کو نقصانی کبھی نہیں ہوتی کبھی کسی مسجد میں آپ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ملہ بھوک سے مر گیا مال بانے سارا پکھنال مر گیا یعنی اس قرآن بَالْقَانُوا قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِ مُحْتَبِينَ ان سے کہو تو کہیں گے کہ نہیں سا ہم نے اپنے آباء و اجباد کو ایک راستے پر چلتے ہوئے پایا ہم اسی راستے کی اوپر چلتے جائیں کون ہے یہ کہنے سا یہ لئی بات نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وَقَزَالَكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِن نَذِيرًا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى عَلَى عَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِ مُحْتَبِينَ چا بات نئی بات نہیں یہ کہی جب بھی ہم نے آیا ہے اس ہی راستے کی اوپر چلتے جائیں گے یہی بات وہ ہے شروع سے مترفین کی یہ ربست رہی ہے کیونکہ اگر خدا کی بھیجی تنب کے مطابق اپنے راستے کو پرچھیں گے تو اس میں تو یہ مترفین یہ اثراف اس کی تنب بھی نہیں ملے خدا کا دین کو اس کی تنب بھی نہیں دیتا کہ بغیار محنت کی بھی کیسی وہ کچھ مل سکتے کہ جب بھی ہم نے رسول کو بھیجا اس نے تو یہ کہنا تھا مترفین جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں سا یہ سند نہیں یہ ہوتا چلا آیا ہے وہ ہی سند ہمارے پاس مترفین یہ کہنا پھر اس کے بعد عزیزان ہوتا گیا ہے آہستہ آہستہ وہ دین جو سرطہ کا حرصت اور عمل تھا وہ ایک جامد رسول کا مجوعہ بن کرائے جائے ایک جگہ جمی پھل نہیں سکتی زندگی ہوتی کتنے اتنی جرہیں جسر بندیاں سخت ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کی حرکت کو بالکل جمہور میں بدل کر رکھ 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 آپ کبھی ٹکسیلے گئے ہوں تو وہاں دیکھئیے میں ہڑپا اس لئے نہیں کہتا کہ میں خود نہیں وہاں گیا ٹکسیلہ یا ہڑپا یا مہینجو دارو ٹکسیلہ نے گئے تو اس کے اندر میوزیم ہے اس نے چولا چمتا دس پنا جسے کہتے ہیں سکنی سوا پراد چوچا کپڑے اس قسم کے زیورات یہ رکھے ہوئے لوہار کی وہ ایک غطوری سی سنار کی سندان سی بھٹی یہ چیزیں بھی ایک طرف پری لکھا ہوا کہ یہ چھ ہزار سال چھ ہزار سال تہل چیز چار ہزار قبل مستی بہت عالی شان علماری چیزیں بنایا ہوئے تہہے لگے ہوئے رکھے ہوئے اور اس کمرے سے باہر نکلونے تو جو گاؤں ہیں اس گاؤں میں اسی قسم کی لوہار کی سنا کی پھوکنی اسی قسم کے گھروں کے اندر چھمتے اور چولے اور بھگنیا اور توے اور پرات وہی کھپڑا وہی دیو کیا ہوا یہ زندگی چھہزار سال سے شرید ہو کے رہ گئی منجمد ہو کے رہ گئی ساتن ہو کے رہ گئی وہ جو میں کہا تھا وہ جو گڑے کو مثل ٹھوک رہا تھا تو اس نے کہا تھا مہینگد آروں میں جا کے جو بیل گاڑی ہے اس کو دیکھئی ہے اور وہ باہر جو بیل گاڑی جس پہلے آپ کا سامان رہا ہے اس کے اوپر ہو تکلی جائے زندگی ننجمد ہو جاتی اس کے بارک زندہ قوم ہے نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوم وں کا صبح و شام بدلتی ہے ان کی تکلیر پچھلے سال کا موڈل آج کے سال کے اندر صاحب جا او تف ڈی ہو جاتا ہے دس سال پہلے کوئی چیز آت کے ہاں ہو اگر رکھی ہو یہ گرامو فون ہی رکھا ہوا وہ توتو والا ہفتہ آدمی دیکھے کے ساتھ یہ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے لوگ یہاں بستے ہیں تھو وہ تعریب و تمرد نہیں آئی زمان آگ کہاں چلا گیا کہیں چلی بات وہ ان کے پران نے تو حرکت و جہاد کا نام زندگی پرار رہی مسلسل جدو جہن جو ہمارے راستے میں مسلسل جدو جہن کرتا چلا جائے گا ہم نئے نئے راستے اس کے سامنے کھولتے چلے جائیں زندگی تو نام ہی ایک راستے مستقیم کا ہے کھڑے ہو کے منزل راستے کا نام دین راستہ ہے راستہ تو چلنے ماز کیلئے ہوتا جہاد مسلسل حرکت بہم یہ زندگی ان کے ہاں چیتہ میں نے کہا چہہزار سال پہلے جس قسم کا چمتہ چہہزار سال بعد آج دیکھ یہ کچھ چڑھا آرہا ہوتی یہ تری گلی کی قیام کے لحد جاتی یہ اس کے بعد یہ تو میں نے رسوم معاشرز کے عداب اس قسم کی رسلیں یہ کہا یہ اقائد اور نظریات اور تطورات یہ بھی پھر منجمت ہو کر آج اس طرح سے ماننا پڑے گا آپ جاتے مان کے چڑے آرہے خواہ وہ غلط ہو خواہ وہ صحیح اس طرح جب یہ مقام آجائے کسی قوم کے اوپر الفاظ کیونکہ بڑے حسین ہیں اس لیے مجھے اسی کہ کہنے چاہیں بجبرستی شرک ہے وائٹ ہیڈ ہمارے اس دور کا بڑا نامور خلاف پر ہوا بڑی ہی صاف نگاہ ہے اس بات بھی بڑی صاف کہتا ہے ایڈوینٹ آف آئیڈیاز اس کی یہ وہ پرستی جسے آپ کہتے ہیں وہ کہتا ہے the key note of idolatry is idolatry جسے آپ کہتے ہیں وہ کہتا ہے the key note of idolatry is contentment with the prevalent God جو موجود خدا ہے تمہارے ہاں ان پہ متمن ہو کے دہر جانا چاہتا ہے اسے گھت پرستی جو پرستی جو جو بھی آپ سے موجود پائے جاتے ہیں ہوتے چلے جو ہیں contentment with the prevalent God کہتے اس کو کہتے ہیں وث رہے اور میں حیران ہوتا ہوں ان عربوں کی قوم پر اور ان کی زبان پر اور آپ تو یہ سنتے چلے آتی ہیں مجد میں آجاتا ہوں ان کے ہاں اور قرآن میں سنتے بنیادی معنی جو ہیں اس کے معنی جمود کے ہیں جس کی حرکت نہ رہے اسے کہتے ہیں وہ اس لئے کہتے تھے کہ اس میں حرکت ہوتی نہیں تھی یہ بات سانوی معنی ہے بنیادی معنی ہے جس کی حرکت صلب ہو جائے وہ اس کو وسن کہتے تھے تو وسنیت وہ ہی ہے جس یہ کہہ رہا ہے ان کے زبان میں وسنیت اس کو کہتے تھے جمود کو حرکت کے ختم ہو جانے کا نام ہے زندگی تو حرکت انہ سلسل کا نام ہے عزیز آن محض جہاں بھی کہیں کھڑے ہو گئے آپ موت کاری ہو حدیب قوم یہ آپ نے دیکھا نا ان کے حرکت ختم ہو جمود ہوا تو یہ ان کے حیات جو تھا یہ زندگی جسے کہتے ہیں یہ حییت ان جو ہے یہ سام سام کی بہجان اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ وہ بیٹھا ہوا کتھلی مار کے اب یہ دیکھنے کے لیے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو آپ کو پتھا ہے کہ اسے سپیرہ یوں چھیڑتا ہے تو یوں کرتا ہے یہ جو اس کی حرکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو حییت چھتے ہیں اور یہاں سے اربون نفل حیات بنائی کہ یوں حرکت میں اندر آجائے اسے حیات چہتے ہیں یہ قوم کیا زبان کی اپسے صادق بھی جو اس زبان کو یہ نصیب خیڑنے پریولینٹ ہی اب یہ زندگی کے فارم جو ہے ایک تو زندگی ہے اور یہ زندگی کے مختلف لباس مختلف خکنے اصل چیز یہ ہے یہ زندگی جن فارم کے اندر جاتی ہے وہ تو ہاران بتلتے چلے جانے چاہیے وہ کہتا یہ ہے کہتا ہے the prolongation of out forms of out وال اب کیا فرج نہ کیا جائیں وہ زندگی کے اوم وہ پیکٹر کہ جو دور حاضرہ کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتے ان کو اگر اسی طرح سے اور زیادہ لمبہ چلاتے چلے جائیں means a slow decadence in which there is repetition without any proof in the reaching of value اس کے الفاظ بھی بڑے خوب پورت ہوتی سایر تھا سایر تھا سایر کہ زندگی جامد ہو جائے تو وہ فارم جو out ورن ہو جائے اس لئے زمانے کی ہو جائے آپ کے زمانے جو سایر لگت دنس ہوتی ہے وہ زوال کی طرح جاتی ہے لیکن اس کا رفتار بڑی سلو ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ریپیٹیشن ہوتی چلی جاتی ہے تصمی پھیر دے جان دے دوراتے چلے جاتی ہیں دوراتے چلے جاتے ہیں پروسس کو پروسس کو دوراتے ہیں فصل اگتی ہے ہوتا صرف یہ ہوتا اندر دانہ نہیں ہوتا فصل بھوٹتے ہیں فصل اگتی ہیں فصل کاٹتے ہیں لیکن اس کے اندر اناد نہیں آہ 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 دیر میں بھی ہائی سروائز وال پاور اس سے ہو سکتا ہے کہ کسی قوم میں اتنی صوت مدافعت ہو کہ اس حالت کو بھی وہ لمبے عرصے تک دے جائے مردہ بھی تو کچھ عرصے تک اپنے خد و خال کو ویسے ہی رکھتا ہے اگر برف میں رکھ خد و خال اسی قسم کے رہتے ہیں تو کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خد و خال کچھ عرصے تک دیسے کے دیسے رہ جائے کیونکہ فار ایک ایک اور ایک 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 اس لیے کہ زوال جو ہے جھٹکے سے ایک تبدیلی آتی ہے وہ اور ہوتا ہے زوال غیر محسوس رفتار زندگی کی اخبار آہستہ آہستہ وہ مدجدر ہوتا ہے نا قائد تو چڑھاؤ ہوتا ہے اتار ہوتا ہے زندگی کی اخبار کا پانی آہستہ آہستہ نیچے اتر پہ چلا جاتا ہے اور اس کا آگے ہے اور اس کے بعد تمدن اور تازیب کی نمو تواقی رہ جاتی ہے اس کے اندر زندگی اور حرکت واقع نہیں رہا جس فہم میں عزیز آن من یہ جسے آپ کہتے ہیں تقلید چلی آ رہی ہو فخر سے کہتے ہیں سب اے مقلد ہیں نام گیلی کبھی سوچتے نہیں یہ تقلید مقلد قلد یہ کہتے کس تو ہیں کلادہ کہتے ہیں وہ جو رسہ ڈالا جاتا ہے نا مویشی کے گردن میں خطے کے پتہ ڈالا جاتا ہے مویشیوں کے جو رسہ گلے میں ڈالا جاتا ہے اسے قلدہ کہتے ہیں یہی سے ہے یہ تیز تقلید جیسے آپ کہتے ہیں بڑے خوش ہوگی کہتے ہیں پھر نہیں یہ ساڑھے گاڑی پڑا دیا ہے اندازہ لگائیے وہ قرآن جو یہ آزادیاں آپ کو لینے کے لئے عزیزان من آیا تھا کہ ہر قسم کی صلح کو ہر قسم کی زنجیر کو توڑنے کے لئے یہ رسول آیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کی توڑی ہوئی زنجیروں کے ٹکڑوں کو مرگان حقیدت سے ایک ایک کر چنا اور پہلے سے زیادہ مضبور کر اپنی جلے کے اندر اس کے بعد جب یہ آپ کے نظریات الفاظ بن کر رہ جائے جن کے معنی بالکل نہ کچھ رہیں تو وہ اس قسم کی ریپیٹیشن ہوتی ہے دورائے تلے جاتے ہیں ایک رسم کو آپ جو اس میں مثال دی تھی بائٹ ہیڈ میں کہ فصل لوتے بھی ہیں فصل کارتے بھی ہیں اس فصل میں پھل نہیں ہوتا یہ ریپیٹیشن ہوتی جاتی ہے ان میں نتیجہ کوئی نہیں لکھتا عزیز عالمان جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ کینا ماہ نے کہا تھا لا الہ لا الہ کے دو لفظوں کے اندر مانے عزیز کہ دنیا میں کوئی اتھارتی ایسی نہیں جس کے سامنے جھوکا جائے اور جب کہا تھا اللہ تو کہا تھا ہاں ایک اتھارتی ہے اسے خدا کہتی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لا الہ کیا ہے اس سے بڑا انقلابی نارہ دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی حسنی ایسی نہیں کوئی بھی صحیح دیکھ دار ہے جس کے سامنے جو جائے اللہ 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 حتی کہ یہ آتا تک ذہن میں جب بھی دین مذہب میں آتا کہ سب سے بلند ترین حسنی جس کے مطلق ہمارا ایمان ہے کہ باگ خدا بزرگ توی قصہ مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کے بات بلند ترین ہسنی وہ ہے ذہن میں آسکتا تھا کہیں لا الہ کہنے والے عقیدت اور احترام کی چدت میں یہ ہسنی نہ بنا دیں جہاں کہا کہ محمد جس کے متعلق ہو سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ وہ خدا کے تغام ایک تھانس نے عزیز آن اتنا بڑا اتنی بڑی آزادی کا نعرہ کوئی دنیا کی قوم نہیں گئی پانچ دفعہ آپ کے میناروں سے اور آپ میناروں کی اوپر لوت پیکر لگائے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایک مینار کے چاروں سر لوت پیکر میں جب سنتا ہوں وہ کہنے والا اگر وہ بھی الفاظ بھی بگڑ گئے ہوئے ہیں اس کے تو وہ عربی کے صحیح تلفظ بھی نہیں ہمارے موزنوں میں رہا تو اشہاد اللہ 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 میں کہتا ہوں صحیح بھی کہنے والا جب وہ کہتا ہوں کہ اشہاد اللہ 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 میں اعلان کرتا ہوں کہا دیتا ہوں دنیا میں کوئی حسی حسی نہیں جس کے سامنے جھوکا جائے مجھد خدا کی حسی کہ کتنا بڑا انقلابی نارا ہے جو وہ مینار پہ بلند ہو کر داد کاف کر رہا ہے دنیا کے اور کیسیت یہ ہے کہ نیچے اترتا ہے قدم قدم کے اوپر اپنے سامنے حرکت آزادی کا منشور تھا اور اب آپ کے پاس یہ چیتی رہ گئی چاندل فاغ ہیں بے مال گورنل عجیب بات ہے اطمال نے اپنے خطبات میں آپ کو خطبات سر چھوڑی گا یہ شخص بڑی عزیز یہ چیز خطبہ ہے اس سامنے حیث میں حرکت کا حصول حرکت کا حصول یہ ہے جو وہ یہ دیتا ہے کہ نگزی نگزی اس وقت تک جب تک وہ بہتی رہے جنہی وہ کھڑی ہو جاتی یا نگزی نہیں رہتی جہوڑ بن جاتا اطبال ہے یہ الفاظ اس کے بھی سننے والے یہ تو یہ جو قوموں کے اندر چیز تیدا ہو جاتی ہے ہماری ساندار روایات ماضی کی بیش یہ سائے بھاروں رسی زمانے میں ہم نے تحذیب و تمدن کے اندر بہت کرا جلائے ساری جنجا جگمد آؤ کی نظری راج چاہی نہیں ملتی ہے اوہ اتنا لمبا یہ سارا سکرہ سا اور جب دی کوئی چیز ہمارے سامنے آیا وہ ماضی کا دکھانے کے بعد دو مطمئن ہو کے بیٹھ گیا سا وہ تقدس ہے اس کے بات کہ فالس ریورنس پار پاس ہسٹری اینڈ آرٹی فیشل ریزریکشن کام سیٹیوٹ نورا نے دی پارے ٹیپل بیٹھے کام زوال آمادہ ہو جاتی ہے اس کو یہ یاد دلاتے چلے جانا کہ تمہارا ماضی بڑا شاندار تھا اور وہ طریقے بڑے مقدس سے اس کے وہ قوم زندہ نہیں ہو سکتی یاد رکھیں کسی دوسرے کا وہ قوطیشن دیتا اکبال جسی قوطیشن دیتا ہوگا قوطیشن دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ دی آئیڈیاز ہیو نیور ریزن ٹو پاور امانگ پیپل ہیو هیو گوھرن ڈان آئیڈیاز جس قوم نے اپنے زندگی بخت عطولوں کو آئیڈیاز کو تصورات کو جاند اور مرگا بنا دیا ہو اس قوم نے وہ تصورات پھر زندگی بخت دونے چکتی یعنی اس قوم کو جو لا آگے الہ کے معنی یہ قوم اتھارٹی اور اتھار کرنے سے تیاری نہیں عبادت کے معنی یہ قوم محکومیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے الہ کے معنی معبود عبادت کے معنی عبادت اور پرس میرے خلاف جو کفر کے فتلے لگتی ہیں وہ ان معنوں میں بھی لگتی ہیں عربی زبان کی روح ہے یہ تیاری نہیں ہے اس کے لیے اب جب تک الہ ان کے ہاں یہی رہے گا عبادت یہ رہے گا معبود کے مفہوم یہ رہے گا اس قوم میں یہ الفاظ دوراتے چلے جائیں گے تو یہ قوم کبھی دی مبدل بہرکت نہیں ہوتا یہ بات وہ کہتا ہے لیکن ہم تو ان الفاظ قرآن کے ان الفاظ کو آپ کو وہ مفہوم دینا ہوگا جو زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ سے لیا جاتا تھا یہ عزیز من میں جو اپنے لغات القرآن میں کیا مروجہ جتنے بھی ان کے معنی اور ترجمہ اور مفہوم ہیں سب کو چھوڑ دیا جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس زمانہ نے اس سے کیا مفہوم لیا جاتا تھا اور قرآن نے اس سے کیا مفہوم لیا قرآن کے ہر دفت کے میں نے اترے معانی متیم کیا اس لیے کہ یہ چیز میرے سامنے تھی میں نے اقبال صحیح قرآن کو سمجھا پھر سنیے the verdict of history is that worn out ideas have never risen to power among a people who have worn them out the tendency to over organization by a false reverence of the past as manifested in the legis of islam in the thirteenth century and later was contrary to the inner impulse of islam ہا ہمارے ہم تیرنی صدی کے جو فقہ تھے انہوں نے سکہ کے جزیات اس طرح متین کی کہ زندگی کی ہر نقل و حرکت کو انہوں نے جھکر کے رکھ دیا اس کے لئے یہ کرو یہ کرو اور اس طرح سے انہوں نے سمجھا کہ ہم نے منظم کر دیا ہے قوم کو یہ اقبال اور organization کہتا ہے یہ تیز جس قوم میں ہو جائے کہ آپ کس طرح ایک منظم جماعت ہم نے بنا دی آپ تو معلوم ہے کہ یہ ہاتھ یہاں باننے اور نیچے ذرا باننے اس کے انکر مسجدوں کے اندر صرف ادول ہوتا ہے فساد ہوتے ہیں آپ کہیں کہ اس میں رکھا کیا ہے دین یا زندگی کے نکٹہ نگاہ سے اتنی کچھ نہیں ان کے نکٹہ نگاہ سے بہت کچھ رکھا ہے وہ رکھا یہ ہے کہ یہاں ہاتھ باننے والے جو ہیں وہ الگ شرکے والے ان کی تنظیم اہل حدیث کی نشانی یہ ہے کہ نماز میں یہاں ہاتھ باندے یہاں تک ہاتھ ہوتا ہے اور وہ آمین بلجہر کہیں اگر اس میں ذرا رواداری یا لبریلزم بڑھتے ہیں تو کوئی یہاں باندیا یہاں باندیا یہاں والے نے یہاں ہاتھ باندے نہیں تو وہ ہنسیوں میں جامل ہیں ایک کلائنٹ کم ہوگئے محلے کے اندر مسجدیں موجود ہیں کتنی آبادی محلے کتنی مسجدیں ایک اور صاحب آجاتے ہیں صاحب انہوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اس وحلے کے اندر من کی جتنی مسجدیں یہ تو ساری جی ہنسیوں کی ہیں اہل ایسی مسجد تو ہی نہیں ہے کیا فرق ہوتا ہے اس میں اور اس والے میں یہ آپ جہاں باندتے ہیں آمین ذرا اونجا کہتے ہیں فارم اس فارم سے انہیں انہیں اوور نے کی کہ ان چھوٹے چھوٹے سے بندنوں سے قوم نے ارگنیزیشن پیدا کیا پھر وہ اور ارگنیزیشن پیدا کی کہ جو ہی کسی نے یہاں سے نیچے ہاتھ رکھے وہ ان کی تنظیم سے الگ ہو گیا یہ وہ چیز ہے جو قوم میں کبھی زندگی اور آرد پیدا نہیں ہونے دینا چاہے زندگی عزیزہ نے من حرکت تیہم کا نام حرکت تیہم بشرتے کے وہ نکتہ جو آپ کے ہاں کا ہے آپ کا قدم وہاں جمع رہے کیا عمدگی میں وہ پرانا شاعر کو شہر جیا ہے کہ ہم تو پرکار رہن پائے درش شریعت مستقیم ہماری حالت تو پرکار کیسی ہے ایک قدم تو ہمارا خدا کے قانون کے نکتے سے گڑا ہوا ہوتا ہے اور پائے جیگ اور سیر حق درد ملت پر بہن اور دوسرے ہمارا جو پاؤں اس میں ہم ساری دنیا تیزار کرتے ہیں بشرتے کہ وہ پاؤں اپنی جگہ جمع رہے جو ہی وہ پاؤں یگانہ منفرست کوئی دوسرا پرندہ اس کے ساکھ نہیں جا ملتا ہزاروں میل سن بھر وہ ارتی چلی جاتی ہے لیکن نگاہ او بشاخ آشیانہ اس کی نگاہ اپنے آشیانے کے شاخ کے کبھی نہیں ہر تی قرآن عزیز آن مند وہ نکتہ پرکار اور شاخ آشیانہ ہے جس میں اس ملت کے لیے جو نکتہ آتی اس پہ نگاہ رہی اور ہر دم ہر گر اور ہر آر اس ہی زندگی کا رات پھر وہ ہی کہ مگر تو تاہی یہ عمل ہے خود گریفتاری یہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے چھوڑتے رہیے کوئی پکڑ جہاں بازو سمٹے وہیں آپ گریفت کے اندر آگئے عزیز آن امان قرآن نے کہا کہ یہ نبی آکے کرے گا انسانیت جن گوجوں کے نیچے دبی ہوئی ہے جن زندگیروں میں جھکری ہوئی ہے یہ ان زندگیروں کو اتھا کے پھینک دے گا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب خداوندی پیری سے یہ کیا تھا اس کا نام دین تھا اور اب آئیے اس آئیے کی طرف جب کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا کی سرطرازیاں بھی دے آقبت کی کچھ دواریاں بھی دے تو کہا تھا کہ یہ ملیں گی یقین ملیں گی بشرت کہ تم اس نبی کا اتباع کرو جس نے یہ کیا ہوا ہے فَاللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوا وَنَسَرُوا وَتَّبَعُوا نُورَ اللَّذِينَ بِلَا مَا هُو اُلَائِقَ هَمُ الْمُفْلِحُونَ یہ اس کا پروگرام آیا ہے اس پروگرام تو اب ہم آئندہ بھی اٹھا رکھتے ہیں تو آج وقت ختم ہوگیا بلکہ میں نے ذاتنیل زیادہ لے لئے رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّا تَسْتَمِ وَلِينَ آیت وہی ساتھ بتا ایس تتاون کی رہی عزیز آمِ امان سکھل